بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایکنی سکارز اور ایکنی کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو کس طرح سے فلاولس بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ میرے چھوٹی سی موڈل ہے ان کی ایکنی ایکٹیو ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی سکن پہ آپ کو بیس بنا کے دکھاؤں تو آئے ہم دیکھتے ہیں ہنی ویورز تو میں اپنی موڈل کی سکارز اورنگ کنسیلر کے ساتھ میرے پاس ہے اورنگ کنسیلر کریل لین کا میں اس کو اپلائے کروں گی اپنی موڈل کی سکن کے اوپر میں اس کو فنگرز کے ساتھ ٹیپ ٹیپ موشن میں اس کو اپلائے کروں گی آپ نے بھی سیم اس طرح ہی کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو مرچ کر دیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو سپنج کی مدد سے بلینڈ کریں گے کنسیلر کے بعد ہم اپلائے کریں گے اپنی موڈل کی ٹیپ سٹیک سٹیک موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم اپلائے کریں گے ایوری شیر پینکیک کا وہ بھی کریلن کا ہی میں یوز کر رہی ہوں بیس بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہیں پینکیک آپ کسی بھی برینڈ کا اس کے اوپر اپلائے کر سکتی ہیں جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو ہانی میری پیاری پیاری بہنوں آپ نے پینکیک کوپی ٹیپ ٹیم بوشن میں ہی اپلائے کرنا ہے موسیقی موسیقی پینکیک اپلائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی لوز پاوڈر آپ لوز پاوڈر بھی کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس لوز پاوڈر نہیں ہے تو آپ فیس پاوڈر بھی یوز کر سکتی ہیں ہجی ویورز تو ہماری بیس تیار ہو چکی ہے میں نے اس سائیڈ پہ بیس بنائی ہے جس سائیڈ پہ ایکنی بہت زیادہ تھی اور ایکٹیو تھی ابھی دیکھیں میں آپ کو بیفور اور آفٹر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیس تیار ہے اب میں آپ کو بیفور بھی دکھاتی ہوں کس طرح یہ تھی اور ہم نے کس طرح سے بیس کے ساتھ ایکنی کو کور کیا ہے ہنی ویورز امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اللہ حافظ